بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ذرا پوچھیں گے بسرہ صاحب سے میرے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور میاں منان صاحب بھی ہے نون لیگ سے اور آمیر کیانی صاحب پی ٹی آئی سے میرے ساتھ موجود ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے میں ذرا اتنی لمبی تمہید نہیں باننا چاہتا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں کیانی صاحب سے شروع کرلوں تو ان کے پاس بہت بڑی بڑی خبریں ہیں تو آپ دونوں نراز تو نہیں ہوں گے یہاں پہ کنسنسز ہو ج پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا یا نہیں ہوگا ہے جی پہلے خبریں سنائیں پیلے خبریں سنائیں پیلے خبریں سنائیں وہاں اچھا چلو ٹھیک ہے چلو کیانی صاحب پہلے پوچھنے ہیں جناب خبریں ہیں انا کول ایک تو کیانی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں خبر خیر دی سنانا پہلے نون لیگ آرے پچ بجا آگئے ہیں ملکوں نہیں سارے پاس چلے نہیں اللہ جائے رہنا اس کا ایک کبھی نہیں اچھا یہ بھی کال ہے سارے ناؤں داستری انہوں تو انہوں خبریں مل جانے کیا میرے کو سارا شیطول آگیا کیڑا کتاں جا رہے اوہ 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 اے تو پھر تاڑے کو شروع کرنی پہلے دیئے سارے ہی جا رہے ہیں سارے ہی ناؤں ترہی انہوں عمران خان صاحب ہی جا رہے ہیں سارے ہی جا رہے ہیں اچھا روی اللہ رہنا اوہ ا کیانی صاحب میں تارے کن لیگنی خبر جی میں پہلے میاں منان صاحب کن لے رہا ہی ضروری جی میاں منان صاحب کون کون جا رہا ہے جی آٹھ نو تاریخ میں جی میرے آپ کے میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب نو تاریخ کو جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور اگلے افدہ زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں جی میں ایک منٹ اکھر میاں صاحب ہو لے ہو لے ہو لے میاں صاحب نو تاریخ کو امران خان صاحب کہاں جا رہے ہیں لندن لندن سے تو بچے آئے ہیں ان کے بابا پہ پہنے ہوں کے ساتھ جا رہے ہیں یا کیا ہے یہ ان کا بچہ اچھا چلو ایتخار باہد پوچھا گا واقعی کون جا رہے ہیں زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں اگلے ہفتہ کی خبر آگئی جی کہ زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں چلو میرے خیال میں پہلے میں کیانی صاحب سے پوچھ لوں کہ دی جا رہے ہیں بسرا صاحب کی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں توتہ لائے کے مال روڑتے پہ جاؤ نہیں نہیں بسرا صاحب نے میں کہہ رہے ہیں گلیاں ہو جان سنجھیاں جتے مرزا یار پھرے میاں صاحب تسیہ انہیں چاندے ہو ککھ نہیں رہا اپنا تیلہ نہیں چھڑنا کسے نہیں نہیں اللہ چاہے ساں جے نا پروگرام نا سارے انہوں پتہ لگ جانا ہے نا کہہ ساں ککھ رہے نا تیلہ رہے نا اچھا جی میں کیانی صاحب جا رہے ہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہو وزارت عزمہ ہو حکومت ہو تو سب پاکستان بھی ٹھیک ورنہ اپنے اصل بولت پردیس لندن میں جہاں آپ کی جائداتیں ہیں جہاں آپ کے فلیٹس بھی ہیں جہاں پہ سارا کچھ آپ کا آپ اپنے اصل وطن میں عید کر رہے ہیں نہیں سار آپ جائد بات سنیں حکومت میں مارے پاس ہے سیملی میں بھی ماری اکسریت ہے پنجاب بھی ہمارے پاس ہے بلوچستان بھی مارے پاس ہے جی بھی بھی ہمارے پاس ہے ازاد کے شمیدے افزیر عزم بھی میعہ ہم نے لے لی ہیں ساراکھ اکر آپ کے پاس ہے یہ تو سب کچھ مارے پاس ہے ہمیں یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تو کسی کے پاس نہیں چھوڑنا سب کچھ مارے پاس ہے یہ بڑی گالے میں سے تسی من گئے یہاں بھی تو پوشا جاتا ہے پورا ٹبر ملک سے کیوں بھاگ گیا ہے گلے رہا ہے میرا خیال جیڑے بندے میرے بس ایسا میں یہ کل سنو جیڑے روایتی اور خاندانی لوگ نے اور جنہ دی رفاقت چالی پجاس سال دی اپنی بیگمنا لوگ ہوئے وہ خیال رکھ دے نے بات کی جیڑے ٹور دو پھر دو انہوں نہ دے بارے جسی کہہ کچھ نہیں سا جس طرح جس طرح جس طرح اللہ کرے میں تو پہلے کہتا ہوں جس طرح وہ ایک جالی سرجری ہوئی سینا میاں نواز شریف صاحب کی اگر ہماری بہن کلسوم نواز شریف بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تنسلے لیکن یہ بیماری میری سمجھ میں نہیں آئی اچانت آل آف سڈن یہ کینسر اور ایک دن میں ٹھیک بھی ہو جانا مجھے لگتا ہے اس میں آپ ماہر ہوگے ہیں کہ لوگوں کو یہ تو یہ تو ڈاکٹروں کی بات ہے اور جو میاں صاحب کی سرجری تھی بسرہ صاحب میں اور آپ اگلے افتے لندن چلے جاتے ہیں میں آپ کو آج بھی ان کا سینے کا جو آپریشن ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ تمام باتیں میڈیا بھی میرا بھائی کرنے کی ہیں ریالیٹی کچھ اور ہوتی اور اتنے بڑے جو تھنٹیکیٹڈ دارے ہوں نہیں میرا تو کنسر نہیں ہے میاں صاحب آپ درست کہتے ہوں گے آپ درست کہتے ہوں گے میرا بھائی جو یورپ کے سبتال ہے نا یہ کون سا کنسر کا علاج ہے جو ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے انہوں نے رموز کر کے سکل کا علاج ہوتا ہے میں تو صرف یہ کیا ہے میری میری یہ سنیں سر بات یہ ہے کہ جوید لطیف کے چھوٹے بھائی امجل لطیف کی ریڑ کی اٹھیک آپریشن ہوئے نیشنل سبتال لاہور میں اور جو میں کو ہوئے ہفتے کو انہوں نے گھر بھائی دیا اب ایسے یہ بات ہے بسرہ صاحب جو ڈائیگنوزیز ہے اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن ہسپٹل میں انگلینڈ میں نہیں رکھتے زیادہ دیر تک کسی کو بھی میرا کنسرن یہ ہے میں پہلے کہا چکا ہوں کہ اگر وہ بیمار ہیں اگر وہ بیمار ہیں انہیں بیمار ہے وہ اگر میرا کنسرن یہ ہے یہ کونسی بیماری ہے آل اف سڈن ہارٹ سرجریہ آ جاتی ہے آل اف سڈن کینسر آ جاتا ہے اور کینسر اب میرے بھائی ہیں چھ مہینے پہلے اشتہار تو نہیں دی یہ کوئی دیتا کہ جی میں بیمار ہوں ملکہ صحیح یہ بات تھی تو پھر ان کو بیمار چھ مہینے پہلے بتا تھا تو پھر آپ نے پیپر کیوں جمک رہا ہے کسو بیس میں بیمار بندے کی پیپر لیکن وہ کیوں رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے ایک بندہ جو کمٹای نہیں لے کر سکتا ہو لیکن مریم بی بھی کر رہی ہے انہیں کمٹای تھی جہاں کا کلیکشن کا تلق ہے مریم چیزیو سمولک ہے وہ مریم چیزیو سمولک ہے ہی 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 مین کلی آپ کا بندہ ہی نہیں کر رہی ہے اور نائنٹی پرشانٹ بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنے الیکشن پہ کم جاتے ہیں یہ اچھا چلے اچھا ایک بات تو سنے قیانی صاحب سے شروع کرنا تھا بناد صاحب تسی سارا پروگرام آئی جیک کر لیتا ہے قیانی صاحب سے شروع کر لیگی میں خموش ہو جاتا ہے سر میں خموش ہو جاتا اچھا یہ جلاب رانہ صاحب ان کو موقع دیں بچاروں کے سیاسی طور پر آخری دن چل رہے ہیں ان کو بول لینا چونکہ نو تاریخ کے بعد پورے دکورہ تنبری سیل پہ ہونا ہے بچاروں صاحب وہ کہتے ہیں خوشی سے مرنا جاتے ہیں اگر اعتبار ہوتا ہے اگر تسی کتے نظر آونا میں توڑی گل مان لوں مردہ دی کس میں مردہ دے تسی اپنے شہر دیل ہے تسی کتے نظر نہیں ہوں دے میرے صاحب آپ کی ہے نو تاریخ کے بعد بات کریں گے آپ کے ساتھ بچاروں صاحب میری گال سنو تسی میرے پاہی ہو تسی دو دن فیصلہ بات اللہ میرا حاضر ہے جن میں خدمت کر سکا تسی اتھے خود میرا صاحب آپ کی بات ہی نہیں کرتے آپ تو ہمارے بڑے بائیں ہیں آپ کو ان لیڈروں کی بات کرتے ہیں جو رات و رہا سنوک لے کر نوکر لے کر وہ ان سے بان جاتے ہیں اب بھی ویسے یہ بتائیں میرا صاحب واپس آئیں گے میرا صاحب میرا نوائی خریف صاحب واپس آئیں گے ہاں کیوں نہیں آئیں گے سارے بالکل آئیں گے اس میں کیا آرچ ہے اچھے چلے اس پہ چلتے ہیں ایک ورٹ ایک ورٹ ایک ورٹ مدان میری صاحب اپنی اگر اور اگر آرچ منان صاحب ایک منٹ ایک منٹ ذرا کیانی صاحب سے پوچھنوں کیانی صاحب کی پارٹی نے ایک بہت بڑا یہاں پے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور ایک بہت بڑا سٹیپ لی ہے انہوں نے اور وہ سٹیپ کیا ہے وہ ذرا بہت شیئر کروانا چاہتا ہوں ویورز کو بھی اور آپ کو بھی کیونکہ آپ کی بھی بڑی پارٹی ہے دونوں کی پپلز پارٹی بھی بڑی پارٹی ہے اور یہاں پی ٹی آئی نے جو سٹیپ لیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہیں وہ چیزیں اپنے میمبرز کو دے رہے ہیں بتائیں جی کینی صاحب کہہ دراصل ایکچولی الیکشن کمیشن تو کوئی ایسا دارہ انفرچنیٹلی جتنے بھی الیکشن ہیں اس میں یہ ساری الیکشن کمیشن میں جو خرابیاں ہوئی ہیں ظاہر ہے پاکستان میں صحیح جمہوری تو معاملہ ہوئی نہیں لوگوں کے پاس نہ انفرمیشن تھی نہ لوگوں کو پتہ ہے بچائے جاتے بھی ہیں سارا گربڑ ہوتی اس لئے ہم نے ایسا پارٹی یا ڈیسائٹ کیا ہم نے ہارڈ کارڈ نکال رہے ہیں تاکہ اس میں سارا بندے کا بائیو ڈیٹا اور اس کی جو انفرمیشنز ہیں تم اس کی یو سیز کی اس کے نمبرز کی اس کے ووٹ نمبرز گرہ کی وہ ہم کر رہے ہیں ابھی چکوال کی تھے خان صاحب کو ہی ہفتہ پہلے وہاں سے ہم نے لانچنگ کی ہے اور انشاءاللہ اس میرا کیو آر کوڈ ہے اس کے اندر ساری ڈیٹیلز ہیں یہ کارڈ تو دکھائیں نا یہ کینی صاحب جو آپ نے رکھا ہے یہ ہم انشاءاللہ آپ کو اس کو دکھائیں کیمرہ کو جی کیمرہ دکھیں جی کارڈ دکھائیں جی انہوں نے یہ کارڈ آپ نے سب میمبرز کو دیا ہے کینی صاحب جی ابھی بس میمبرشیپ ہم نے شروع کیا اس کے اندر پورا ڈیٹا ہوگا ایک میمبر کا ٹھیک ہے جی کہاں پہ اس کا ووٹ ڈالے گا سلات اس طرح ہے کہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں اس کے علاوہ اس کی جو اس کی جو وارڈ ہیں اس کے جو جو اس کا بلوک کوٹ ہے وہ سارا کچھ ہم ڈال رہے ہیں تاکہ جو پہلے یہ دو نمریاں ہوتی رہی ہیں تاکہ آئندہ وہ اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچا جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تیرہ میں بڑا فیس کیا جو آر او کا الیکشن تھا جو سارا ہوئے ہم سپریم کورٹ تک گئے اور سارا انہوں نے بھی کہا کہ 35% اس میں irregularities بھی ہیں تو اس کو مدن نظر رکھ کے ہم نے یہ سارا ایک step لیا ہے انشاءاللہ within no time ہمارے ہر جگہ پہ ہم تقریبے ہیں اچھا یہ جو کارڈ ہے کیانی صاحب جو آپ اپنے members کو issue کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے یہ جو باہر آپ لوگوں کا بڑا vote bank ہے میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے آپ کا ملک سے باہر vote bank ہے ان کو بھی یہ کارڈز issue کر رہے ہیں آپ لوگ جس کا بھی vote ہے نا جی ہم اس سب کو شکا رہے ہیں جتنے پاکستانی ہمارے چاہے وہ overseas ہیں چاہے یہاں پر ہیں ہم سب کو انشاءاللہ یہ شکا رہے ہیں تاکہ ان کے لئے جو problems create ہوتی ہیں election day پر یوں سے پہلے وہ ہم انشاءاللہ جا رہیں گے ختم ہو جائیں اچھا چلیں ساری چیزیں ہو جائیں ایک تلیکٹرونک مشین ہے اس کے بعد آپ کا وہاں پر voting ہے پھر اس کے بعد آپ کی فیرستیں ہیں پھر اس کے بعد ہلکا بندی ہے سب کچھ ہونے والا ہے اور اچھی بات ہے کیانی سب جو بات بتا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی میں آپ کو ارز کرو ہم بھی ڈرائیو ابھی ہماری organizations complete ہو گئی ہیں پورے ملک کے اندر ہم لوگ اپنی جو اپنی voter system بھی اس کے اندر اپنے card system بھی membership drive سارا کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم بھی انشاءاللہ یہ marathon ایک کریں گے تاکہ اپنے لوگوں کو اپنے voters کو سمجھا سکیں کہ election والے دن جس طرح election چرایا جاتا ہے کیونکہ noon league والے اور داندلی نام دو ہیں دونوں کا کام ایک ہی ہے کیونکہ یہ master mind ہے انہوں نے system پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ ہمیشہ election چرانے میں میاں منان صاحب میرے بڑے بھائیں ہیں کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی میاں سبانے لیکن میاں سے میں بات کرلوں پھر بات کر لیجئے گا میاں سے میں بات کرلوں پھر کر لیجئے گا ہسنے سے تو ایسی لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کسیانی بلی کھمبا نوچے میں نے ہمیشہ آپ کو بتاتا ہو آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں جی دی بسرہ صاحب تپلات کرے میں بات کرلوں آپ میرے بڑے 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 یہ بات سنننے کر لے کر لے چونکہ ہمیشہ رانہ صاحب پاکستان میں میاں صاحبان نے الیکشن چرایا ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہے پاکستان کی سیاست میں لوٹ مار کے قتل و غارت کے الیکشن میں دھاندلی کے سیاست میں جتنی برائیاں ہیں اور سیاست کے ماتے پہ کلنگ کا ٹھیکہ ہے لیکن بسرہ صاحب اگر یہ الیکشن چراتے ہیں اور اگر نون لیگ والے الیکشن چراتے ہیں دھاندلی کرتے ہیں تو پھر تو ان کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے کہ آپ لوگ پی ٹی آئی والے نہیں پکڑ سکتے پیپلز پارٹی والے ان کو نہیں پکڑ سکتے تو پھر تو نون لیگ والوں کو آسکر ایوارڈ دیں آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں پیسی بات ہی کہ پکڑ نہیں سکتا لیکن کیونکہ سٹنگ ان گورنمنٹ وہ آپ جو انہوں نے جو مافیا یہ الیکشن کمیشن کے اندر بھی اور باہر بھی سٹنگ گورنمنٹ ہیں یہ بیسیکلی مافیا ہے ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کو یہ طریقہ واردات آتا ہے کہ کیسے کیا جائے اسی ہی کہ کانٹر کرنے کے لیے ہم نے یہ تو پیپلز پارٹی کو نہیں آتا نہیں پیپلز پارٹی اپنے لیول پر جو کاری وہ کار رہے ہیں لیکن جو آپ ابھی جو جو سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب ظاہر آپ کو پتہ ہے مجورٹی سیٹس بھی یہاں پہ رہے ہیں ان کا تو پوری طرح ہولڈ ہے نون لی کا اس کے اندر پنجاب کے اندر پنجے گاڑے ہوئے انہوں نے اس سسٹم کے اندر صرف ایک ادارہ نہیں ہر ادارے میں رانہ صاحب میں بتاتا ہوں یہ کس طرح دھاندلی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں اچھے صاحب آگر آپ کو پتہ جو پھر رکواتے کیوں نہیں ہے بسرہ صاحب میں آپ کو بسرہ صاحب مازد کے ساتھ ایک ان کو نسال دے رہوں ریسنلی ابھی الیکشن ہوا تھا پی پی تیس کا مازد کے ساتھ پی پی تیس کے الیکشن میں ان کا ابھی بندہ افوت ہوا اس کے پاس فورٹی سکس تھاؤزن تھے جنرل الیکشن میں ووٹ ہمارے تھے ٹوئنٹی ون تھاؤزن اس وقت بھی انہوں نے فراڈ اپیمانی کی اس بار جب الیکشن ہوا تو ہمارے ففٹی ون تھاؤزن ٹوئنٹی ون کی جگہ ففٹی ون تھاؤزن ووٹ پڑا ہے حانکہ گرمیاں تھی اور سارے آلات نہیں تھے الیکشن والے اور ان کا بندہ جو فورٹی سکس تھاؤزن لے کے جیتا تھا جب انہوں نے ہمیں وہاں بڑا لڑائی جگڑا ہوا باہر نکال دیا تو آپ سوچیں کہ پروینشل اسیمبلی میں ان کے سیمٹی فور تھاؤزن ووٹ نکال دیا اندر سیمٹی فور جبکہ ان کا جنرل الیکشن میں بندے نے ٹوٹل فورٹی سکس سیمٹی فور ہمارے سیمٹی فورٹی وان تاؤزن آئے ان کے سیمٹی فور نکال آئے ہیں تو آپ ان کو میچ نہیں کر سکتے پھر انہیں پتہ ہے عدالتوں میں جائیں گے گسیٹیں گے جب تک وہ تینیور پورا ہو گئے تب تک اس کا ریزلٹ کوئی نہیں آئے گا منان صاحب اس کا جواب تو دیں ہاں اب جواب لیں بات یہ ہے جی ایک نمبر ہے آٹھ سی سو لکھے رانا صاحب اے تھری ڈبل ڈیرو اے تھری ڈبل ڈیرو دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ کے الیکشن میں اور اندہ آنے والے الیکشن میں آپ اس نمبر پر ڈائل کیجئے گا اور فورا آپ کا پورا اور ڈیٹا جو آ جائے گا آپ آپ کا ووٹ کہاں ڈلنا ہے آپ کا ووٹ نمبر کیا ہے آپ کا پوٹ نمبر کیا ہے یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے یہ سب درامے ہیں جو یہ کہا رہے ہیں تیسری بات میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ داندلی ہم کرے اور دوزار آٹھ کی گورمنٹ پیپل پارٹی بتا لیں خوشی سے مرنا جاتے زیادہ دو تین دفعہ کیا بیٹھو کہ اللہ رہنے دنگلی ہم نے کی اور دوزار آٹھ کی پیپل پارٹی نے اللہ اللہ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی جن دس ارپے کاؤسٹ کرتا ہے اور ہمیں پارٹی کا بھر کر پاکستان میں آپ نے کسی ساٹھ لوگی کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ دس ارپے بھی خرچ کریں پینل لوگ تفرید نہیں سکتے آپ نے دس ارپے ایک ٹری پہ بھیج کے وہ کریں گے میرا بھائی میری ارسون لے آپ میری بھر سنے یہ جو کارڈ ہے یہ کچھ آپ کے کھالوں سے نہیں بننا کھالوں کے پیسے اس کے پیسے بات آپ میری سمجھ لیں نہیں یہ کھالے کھالے کھال لیتا ہے پی ٹی آئی والے ساری باتوں کو سمجھیں ہم تو کھالوں پہ اسپطال کے لیے ہوتی ہیں لیکن ان سے پوچھیں یہ ارپوں پہ کی کرپشن کر کے یہ باہر بھاگ گئے ہیں کھر بھاگ گئے ہیں اس کا جواب نہیں یہ کھالوں پہ کہاں سے آگئے ہیں یہ کبر آگئے ہیں ان کو میری بات سننے کا اگر حوصلہ نہیں بھائی تو میں نہیں کرتا نہیں نہیں کرو 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 منان صاحب اچھلی بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کی جوائنٹ الیکٹولر فارم کمیٹی بنی جو ہم نے بل پاس کیا اس میں بائیو میٹرک بھی ہے اور ای وی ایم بھی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین بھی ہے اور وان ٹوانٹی میں یعنے وان ٹوانٹی میں ہم پائلٹ پروجرز کے طور پر میں میری اپنی بات تو سن لینا ساری اپ قانون کی بات ہے وہ کوئی یہ ہے یہ بہت سے بہتر بتائیں گے بات آئے گی سب سن فگر پہ بات یہ ہے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں رانا صاحب مجھے موقع دیجئے گا مانان صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ الکٹرونک مشینیں ہیں جی ہم ایک ایک بات کا پتا ہے لیکن مرپے ہو گئے پھلان ہو گیا اور آگیا بیٹے کی جو تنہا نہیں لی اکامہ پہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح تیل دیکھیں تیل کی دار دیکھیں اور پھر کہا شیخ رشی صاحب ایک ہے متذلہ ہو وہ فرماتے ہیں پارٹی اگلے دن ٹوٹ جائے گی اور اس کے بیس دن بعد وزیر آدم نے کا الیکشن ہوا کوئی ایک ووٹ ہمارا کام ہوا اور آج بھی نیم اینیون اینیون آف دی امن نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بات یہ ہے نہ پارٹی کہیں جا رہی ہے نہ ہمارا ووٹر کہیں جا رہا ہے اور ہر الیکشن میں انشاءاللہ ہم آپ بتائیں گے جب فیصلہ نہیں آیا تھا تب بھی کہتے تھے کہ جی ہمارا میاں صاحب کی نہیں جا دے بسرہ صاحب اچھا ایک منان صاحب میں بات کرلوں بسرہ صاحب کو بات کرنے بسرہ صاحب بولیے آپ رانہ صاحب یہ جو میاں منان صاحب کو غلط فہمی یا خوش فہمی ہے نا کہ ہماری پارٹی نہیں ٹوٹی ہمارا کو فورڈ بلاک نہیں بنا نو تاریخ کے بعد اسی پینل کے ساتھ پروگرام کیجئے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پارٹی کے کہاں کہاں اس سے ہو رہے ہیں سوئے میاں منان صاحب ایک من ہے بس ٹھیک ہے میاں صاحب میں ٹائم رکھ رہا ہوں میاں منان صاحب تھا چور سوچتے بند کرو رانہ صاحب میاں منان صاحب میاں صاحب خبرتے کرلو یار بسرہ صاحب وہاں بولے جی بولیے آپ میاں رانہ صاحب میں بات یہ ارز کر رہا تھا کہ ابھی تو ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے نا ابھی یہ کہہ رہے ہیں پناما اور اکاما پناما اور اکاما اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ چیخیں کو مار رہے ہیں رو کیوں رہے ہیں ججز کو برا بلا کیوں بہت رہے ہیں ججز کو برا بلا کیوں بہت رہے ہیں کون ہو رہے ہیں کیا 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 ہے ابھی سنتو لینے میں ہم تو آخر ہیں ابھی آپ کا چٹھا بٹا ملبوت ہے میاں منان صاحب اگریمنٹ پہلے بھی میاں صاحب نوازی کے نکلنے سے پہلے بھی اپنے کیا لیکسر لینے میں بات کروں رانا صاحب پلیز ایک بندہ بولے تھا کہ بات سمجھ ہے لیکن بسرہ صاحب یہ منان صاحب یہاں پہ چیلنج دے رہے ہیں منان صاحب بھی بات پہ سن لیں عزامات کا شو کرنا ہے تو پھر عزامات پہ چلے جاتے ہیں منان صاحب حوصلہ دے کروں گالتے کر لینے دیں اچھا بات ہے میرا بڑا حوصلہ ہے میں اپنے الکی بیچا دیں نہیں حوصلہ آپ میں پتہ ہے کتنا آپ کا آپ کتنے کوئی شیر ہیں آپ کتنے کوئی حاضر ہیں یہ پڑے قوم جانتی ہے یہاں پر مافینا میں لکھ کر یہاں پر سندسکر اور ہاتھوں پر مافینا میں بھی جوار جدہ بھاگتا ہے راتوں رات میں پتہ ہے ابھی نو تاریخ کے بعد جب آپ ایسیل پہ جائیں گے اچھا ایک منہ بسرہ صاحب بسرہ صاحب ایک بات تو سنیں نا بسرہ صاحب بات تو سنیں میا منان صاحب چیلنج دے رہے ہیں میا صاحب کہہ رہے تُسی کھیڑ لو الیکشن آکر لڑ لو میرے نال پی ایم ایل ایم دلو لڑ لو سنتو رہے ہیں ان کا چینل ایکسپ کر کے نا اچھا جی میا صاحب آپ کا چینلنج ایکسپٹ ہو گیا ہے اچھا سنجھو رہے ہیں یہ پاکستان کی بات کریں یہ پنجاب کی ساتھ کریں یہ پتہ ہے مچاروں کو بڑی پیشنی ہے بڑی پکرات ہے ان کو پڑا ہے کہ ان کا پورا نون لیگ کا جو ٹبر ہے دسمہ ڈبا کھلنے والا ہے سنیں یہ کس طرح لیچن آئی جیک کرتے ہیں رانہ صاحب سنیے رانہ صاحب یہ پری پول ریگنگ کس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ یہ ہے ایک تو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ آپ یہ آئندہ حکومت بننے والی ہے یہ نون لیگ کی لوگ بھاگ بھاگ کے پھر ان کے چکے وہاں پر چیف سیکرٹری سے لے کے پٹواری تک آئی جی سے لے کر سپاہی تک ان کا عملہ لگا ہوا ہوتا ہے پھر سب سے امپورڈن بات جو ٹیچرز ہیں جو سٹاف ہے وہ ان کا اپنا وہ ٹیچرز ہیں جو تیس سال چالیس سال سے کیونکہ یہ مافیا بنے ہوئے ہیں انہوں نے سسٹم کو کابو کیا ہوئے ہیں ان کے ذریعے الیکشن کو چراتے ہیں یہی تو پرابلم ہے بسرہ صاحب میرے ایک سوال ہے بسرہ صاحب ایک سمپل سوال ہے میرا جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہے ٹیچرز سے کراتے ہیں پٹواری سے کراتے ہیں پولیس سے کراتے ہیں جو بھی آپ کے پاس لسٹ ہے آپ لوگ سیمنیوں میں بیٹھتے ہیں آپ ساری جنہیں یہ دیکھیں پی ٹی آئی والوں نے تو چلے پھر کوئی ادھر ادھر لیفٹ رائٹ کر کے کوشش کرتے ہیں اپنی کوئی رولز اور ریگولیشن چینج کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن اس طریقے سے ہو جائے آپ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الیکشنوں میں آپ کو پتہ بھی ہے کیسے رگنگ ہوتی ہے تو پھر چینجز کیوں نہیں لاتے آپ ان چیزوں میں میرا صاحب سنیے رانہ صاحب بہت اہم سوال ہے ابھی جو کمیٹی بنی ہوئی تھی جس کا میرا صاحب نے ذکر کیا الیکٹرال کمیٹی جو بنی ہے نیچنل اسمبلی کے اندر ہم انشور کریں گے کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے یہ آپ کی حلقہ بندیاں یہ ووٹر لسٹیں یہ ای وی ایم مشین تمام کے تمام میرز لیے جائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو اس طرح الیکشن نہیں ہوں گے اور ہونے بھی نہیں چاہیے اور اگر اس میں اور اگر بسنا صاحب اگر اس سارے پروسس میں اگر ڈیلے ہو جائے الیکشن تو ہو جائے بھی شک دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے دوزار اٹھارہ کا الیکشن بہت دور ہے دیکھیں ابھی تو کانسینسز بھی تھوڑا سا کانٹروورشل بن گیا نا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے تو الیکشن بھی شک ڈیلے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا امر کیانی صاحب ایک منٹ امر کیانی صاحب ایک منٹ پلیز دیکھیں اس کا طریقہ کا رانہ صاحب یہ ہے یہ تو کوئی دور کی بات ہی نہیں ہے تمام پارٹیز ہیں ان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ تو ایک مہینے کی گیم ہے ساری کہ آپ نے ہلکا بندیاں بنانی ہے آپ نے ووٹر لسٹن ٹھیک کرنی ہے آپ نے ہلکا بندیاں ٹھیک کرنی ہے بسرہ صاحب کانسینسز جی کانسینسز ہے نا نہیں نہیں کانسینسز مردم شماری کی بات کروں گا پی ٹی آئی میرے بھائی ہیں پی ٹی آئی سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا نہیں نہیں میں مردم شماری کی بات کرو مردم شماری کی دیکھ میں ایک بات کر لینے دیں مردم شماری کے اوپر جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے مشتر کا مفادہ کانسل کا اجلاس بلائے اور تاکہ یہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس ڈیٹا صحیح نہیں ہوگا کہ کتنے لوگ پاکستان کے طرح بستے ہیں میں وہی آپ سے سوال پوچھنو بسرہ صاحب کہ اگر اس میں اس وقت جو مردم شماری ہے اس پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں تو اگر اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی اگر ڈیلے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن اگر ڈیلے ہو جائے یا کیا آپ اس کو کیسے لیتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں الیکشن مقررہ وقت پہ ہونا چاہیے چونکہ اس کے اوپر ایک آئینی طور پر ایک ڈیٹ مقرر ہے خواہ وہ مردم شماری ہے یا دوسری باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر فیل فور گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے کیونکہ پورے کا پورا ٹمبر اور پوری پوری حکومت میاں شریف کے خاندان کو بچانے میں لگی ہے ان کی چوری کس طرح بچانی ہے نیب کے کیسز کس طرح بچانے ہیں شاید خاکان عباسی وہ پاکستان کے وزیری آدم کم اور ایک کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں دیکھیں میری ایک گزارش سن لے گزارش یہ ہے رانہ صاحب رانہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی کام نہیں ہے یہ بہت مخصر سا کام ہے تاکہ آپ بھارت آپ کے ساتھ ہے مجھے بتائیے کتنا بڑا ملک ہے الیکشن ہوتا ہے ایک آدمی انگلی نہیں اٹھا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے اب اگر آپ نے انشور کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی آپ کے پروگرام رانہ ببشر کے ذریعے ان کا ایک کارکون تحریک انصاف سے گزارش کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی اپنی کہ ہمیں ان نونیوں کو جو کہ ماہر ہے کرپشن کے لوٹ مار کے دھاندلی کے ان کے راستے روکنے ہمیں مل کر ہم ایسے قوانین بنا لیں ایسے ہم ایمنٹمنٹس لے آئیں ایسے ہم میرز اختیار کر لیں تاکہ یہ جو مافیا ہے یا کبھی یہ افتخار چودری اور خلیرمار رمدے کے ساتھ سیل بنا لیتے ہیں کبھی یہ ٹیچرز کو ملاتے ہیں کبھی یہ پٹواریوں کو ملاتے ہیں کبھی آئی جی کو ملاتے ہیں چلیں آپ دونوں کا اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ علاق ہو رہا ہے نہیں میں بلکل دیکھیں جی اس بات پہ میں بسرا صاحب کے بلکل ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے جمہوریت کی بات کرنی ہے تو جمہوریت الیکشن کمیشن میں جو آپ نے روز اور ریگلیشن سیٹ کی ہیں ان کے اوپر امیلیمنٹیشن ہے وہ انتہائی ضروری ہے یہ تو ہمارا فرم بلیو ہے اور جو آپ نے ٹائم کی بات کی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے اور یہ پھر الیکشن چرا لیں گے میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اس میں اسیمبلی میں موگ گیا ہوئے ہیں ہم نے ان کا بدبست کرنا چاہیے بلکل اس کے بغیر ہم بھی بلیو کرتے ہیں چلو جی کم از کم پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں ایک چیز میں کنسنسز ہو گیا ہے دیکھیں یہ جمہوریت کے لیے ہے رانہ صاحب this is most important کیونکہ یہ جمہوری اگر آپ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے اور جمہوریت کی بات کرنی ہے تو جو مافیا اس سے پہلے لگا رہا ہے پورے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب اور کمپنی تو انہوں نے جو برباد کیا ملک کو کرپشن بھی کیا اب تو میاں منان صاحب کا جواب بنتا ہی بنتا اب ان کو کوئی نہیں روکے نہیں آپ پہلے کرپشن کی بھی ان کی بات ضرور کیجئے گا وہ بھی کہتے رہے ہیں جی کہ ہمیں مجھے کیوں نکالا میں ان کی بات پر اتفاق کرتا ہوں ان کو اندر ہونا چاہیی تھا نکالا کیوں ہے ان کو اندر بھیجنا چاہیی تھا نکالا کیسے میں تو خود ایران ہوں کہ اتنے بڑے کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اور بھائی چلے گئے کیسے نکالا ہے یہ اس پہ میاں منان صاحب کا جواب بنتا ہے آپ دونوں سے میری گزارش ہے بسرہ صاحب اور کیانی صاحب میاں منان صاحب کو آپ بولنے دیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اتنے سنگین قسم کی یہاں پہ سپریم کورٹ پاکستان کے ٹاپ فائی ججز نے ان کو فیصلہ دیا جناب ہم نے نہیں دیا وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے میں اس پہ جوڈیشری کے بات میں نہیں کر رہا میں صرف آپ کے آپ دونوں کا جو رویہ ہے میاں نواشری صاحب کے بارے میں وہ میں بات کر رہا ہوں اس پہ میاں منان صاحب کا جواب بنتا ہی بنتا ہے میاں صاحب ذرا آپ دسو جی ہوں اب میری باری رہے صاحب شروع تاڑی واری ہے جی تاڑی واری دنیں Geri جی بھا Germans اچھا کھوڑ 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 کھتے ہی Fahr sabe یوں کی path میاں صاحب کی Ante ب vähän میرے صاحب کا جواب سنے نا میاں صاحب کا جواب سنے دے رانہ صاحب نظر گندل میرا نہیں بھاگا فردوس عاشق وان میری نہیں بھاگی ہمسان بخاری میرا نہیں بھاگا یہ باقی میرے نہیں بھاگے اپنا خیال کریں اپنا یہ نو تاریخی بھاگ رہا ہے آپ کے خلاف تو چوری نصار اور شباہ شریفی کافی ہیں جو سازش کر رہے ہیں بڑے میاں اور ان کے خاندار کے خلاف بات سنیں میری بات سنیں تیسری بات نواز شریف بڑے میاں صاحب آپ کو پتا ہے کہ چوری نصار اور شباہ شریف کسے جنڈے پر کام کر رہے ہیں پتا آپ اس بات کا بہت دیکھو آپ کو پتا ہے میری باتی کتیز کا کافی پرانا جنڈہ ہے رانہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرے گھر کی باتیں مجھے زیادہ پتہ ہیں اور فتح یہ دے رہے ہیں ہاں ڈال صحیح ہے بڑے دنی نازل ہونڈ لگی نا بات جو ہے کہ شباہ صاحب کیا کر رہے ہیں جو انتار کیا کر رہے ہیں فلانے کیا کر رہے ہیں بیٹھتے ہمیں کچھے ہیں میرہ صاحب کیا کر رہے ہیں میاں صاحب جنڈی کر رہے ہیں شباہ 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 کر رہے ہیں یہ بیٹھتے کٹھیں یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے بھائی اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے لیے میاں صاحب کیا کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک سال سے دہستگنڈی کی عدالت کے دو مفرور مجرم ہیں جب تک وہ پکڑے نہیں جائیں گے نوازشی کو کون پکڑے گا دیسے یعنی وہ اپنا وہ خدا مخونکہ خود کریں وہ کہاں پہ اور آپ کے سارے ملک کی کرپشن سارا مال آدموں خرموں کی کرپشن کرنے کے بعد آپ کس کو کس چیز کمپیر کر سکتے ہیں میں حران ہوتا جا کے ووٹران راجی کرو میں حران ہوتا 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 ہے کمال ہے ویسے کرپشن نے باہر لا دیتے ہیں باہر لا دیتے ہیں کمپیرزم دیکھو ہے اور جو اپسان نہیں سکتا ہوتی دالت وڑے خلاف فیصلہ دے پیٹھے ہیں انہیں ہوش کرو اور جن کے ٹوٹے ہوڑے ہیں دور کے انہیں ہوش کرو ہوتا ہے تقریباً آلموس ہے ابھی یہ انشاءاللہ میں دو مینے آپ کے میڈیا پر سیکشن لگنا ہے کہ جب نا کیسز کھلیں گے اس میں ایر میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ابھی تو خبریں روز نہیں ہے ابھی تو ایک سپر کھلا ہے دس سپر رویوں ہمارا کچھ نہیں ہے دیکھیں میری باہ سنے ماں کی آپ کے پلے کچھ نہیں ہے یہ سی کہتا ہے یہ میاں منام جیسے لوگ تھے جو کہتے ہیں نواز قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پیچھے دیکھیں ہم مر کے دیکھا تھا کوئی ساتھ نہیں تھا یہ نو کے بعد دیکھنے کے ساتھ بنتا کیا ہے میں دیکھوں ہوں کون کو بندہ جن کے ساتھ رہتا ہے پانجزا اربوں ہوتے ہیں خربوں خربوں میں جب بچے پسات سا سا اٹھٹسو ارب کی کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں یار اس سے بڑی کیا کرپشن ہو گی اس ملکی سے یہ باتیں سنیں کرونوں کے گھر میں کون کرونوں کے فلیٹ میں مانیں پھر آپ کو ماننے پڑے پھر آپ کا جی مانے ہیں پہلے کہاں مانے ہیں ہی نہیں پھر آپ سے بڑا کیا جمعہ کیا ہے مجھے بتا دے خان صاحب کا کاروبار کیا ہے میں کہتا ہوں خان صاحب کا کاروبار وہ اسی ساتھ سے رہ رہے ہیں آپ کے جو کاروبار بتائیں کربوں کے کاروبار آپ کے کاروبار یہ کان سے پیسہ آیا ہے اب کو بھی ہیں ابھی وہ بینک ہی وہاں سے بند ہو جائے گا پاکستان کا سب سے بڑا بینک اس کا بھی بڑا بیٹ آیا ہے پاکستان کی آلا ترین عادلیاں نے ان کو جھوٹا اور بددھیانت کہا ہے اور یہ الزامت لوگا اتنے بے شرم ہیں یقین کریں کہ میں قیانی صاحب اور بسرہ صاحب آپ میاں صاحب کو بات تو کمپلیٹ کر لینے آپ ان کو بات نہیں کر لینے اس طرح کنٹینو نہیں رہ سکتا یہ بتایا جا پاکستان کی عرب میں صرف ایک منٹ بسرہ صاحب ایک منٹ میں صرف میاں صاحب کو ایک منٹ کے لیے سننا چاہتا ہوں ان کو بات تو کمپلیٹ کر لینے نہیں سننے نہیں دیں گے ان کا اجندا یہ ہے کہ نہ کھیڈنا نہ کھیڈن دینا خود اینا دے اجندا ہی گنگا ہے اینا نا کی گلکمی ہے اینا دے کھو بات کریں یہ ہے میاں صاحب کے گلو بات یہ ہے میاں صاحب کے درماری یہ ملڈر کے کیسے ایف آئی گی انشاءاللہ وہ کھلیں گے آپ ابھی تو آپ کے پلے کیا ابھی تو بہت کچھ آپ کے پلے آنے والے ابھی آپ کو پڑا لگے گا کیا ہوں گا ابھی آپ نے چھپنا پہلے آپ نے او چانل پانچ منہ جو بہت بولتے تھے ان کو آپ کے وظیر سے نہیں رونا دی ہے آپ پیچھے بتا نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا باتا نہیں بلا آدم تسی کے بلا پہ میں ہرانا کہ پاکستان دی سب تو وڈی کوٹ فرسل جنرل با دی پہلے تسیہ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے میں الزامات کی آپ میں بوچھاڑ کر دی اور میں جاتے جاتے ایک چیز بتاتا جاؤں کہ پی ٹی آئی والوں نے پنجاب میں کسی حد تک جو ہے ٹکٹے دینے کے فیصلے کر چکی ہے باقی آپ خود فیصلہ کریں پی ٹی آئی بھی موجود تھی یہاں پہ پی ایم ایلین بھی موجود تھی پی پرس پارٹی بھی موجود تھی جو کچھ ہوا آپ نے دیکھ لیا فیصلہ آپ کا اپنا ہے آپ فیصلہ کریں اور مجھے ضرور بہت بتائیے گا فی الحال رانہ ممشن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ